ہاترس میں دلیت یوفتی کے ساتھ حیوانیت کے معاملے میں وپکشی دلوں کا یوگی سرکار کے خلاف پردرشن جاری ہے شکروار کو راجدانی لکھنوں کے علاوہ کئی شہروں میں سپا کانگریس نے پردیش سرکار کے خلاف جم کر پردرشن کیا لکھنوں ملاتی چارج کے بعد تیس ودائیکوں کو حراست میں لے کر ایکو گارڈن کے لیے بھیجا گیا اس دوران کئی سپا کارے کرتا گھائل بھی ہوئے سماجوادی پارٹی کاریالے میں ویدان منڈل میں نیتا ورودی دل رام گوون چودری سپا پردیش ادھیاکش نریش اتتم کی اگوائی میں قریب چالیس ودائیک پیدل مارج کرتے ہوئے حضرت گنج گاندی پرتیمہ کی طرف بڑھے پارٹی کاریالے سے کچھ دوری پر بیریگیٹنگ لگا کر انہیں روک لیا گیا جس پر پولیس و سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے بیچ بحث ہوئی پولیس نے سپا کارے کرتاوں پر لاتی چارج کیا جس میں کئی کارے کرتاوں کے سر پڑھ گئے سماجوادی پارٹی کے قریب تیس ودائیک ہراثت میں لے کر ایکو گارڈن بھیجے گئے ہاترس ماملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے سپا پرموک اکلیش آدم نے کہا کہ آج ہاترس کی بیٹی کے لیے مون ویرت رکھ گھرنے پر بیٹھنے جا رہے سپا کے ورشتے نیتاؤں و ودائیکوں کو بھاشپا سرکار نے گرفتار کر کے باپو شاستری کی جہنتی کے دن ستھے کی آواز اہنسک طریقے سے دبائی ہے یہ نندنی یہ ہے سپا ہاترس کے ڈی ایم ایس پی پر ایف آئی آر کی مانگ کرتی ہے گاندھی جہنتی کے موقع پر سپا کارے کرتاوں نے لکھناؤں میں پیدل مارچ نکالا پارٹی نیتاؤں کا لکشے تھا کہ وہ حضرت گنج استید گاندھی پراتیما پر جا کر مون ویرت رکھیں گے اور ستگ رہ کریں گے ویروت پردرشن کو دیکھتے ہوئے بھاری فورس تینات کی گئی تھی پردرشن کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے وکرم عدیتیا مارک بند کرا دیا گیا اس دوران راج بھون جانے والی سڑک بھی بند کرا دی گئی تھی سپا کے سبھی ایم ایل اے اور ایم ایل سی پارٹی کاریالے پر جھٹے سماجبادی پارٹی کے قریب ساٹھ ویدھائیت پہلے راج بھون چوراہے پر دھڑنے پر بیٹھے تھے ایک گھنٹے کی دھکا مکی کے بعد سبھی ویدھائیت کی راست ملی گئے نیدہ پردیپکش رام گووین چودری اور سپا پردیش ادھی اکش نریش اتھم پٹیل بھی گرفتار ہوئے ہیں وہیں کئی کارکرتہ لاتھی چارج میں گھائل ہوئے ہیں موسیقی